بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل میں ہوں انیلا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ انیلا آج میں لے کر آئے ہوں آپ کے لیے گریوی والے چکن کڑاہی کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے تو جلدی سے کر لیتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ اوکے جی یہاں پر لے لیں گے ایک بڑی سی کڑاہی جس میں آئل ایڈ کر دیں گے ایک کپ سے زیادہ میں نے یہاں پر آئل ایڈ کیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز میں نے چوپ کر لیا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے چوپر میں میں نے اس کو چوپ کیا ہے ٹو کے جی میں ایک بڑے سائز کا پیاز ہم ایڈ کریں گے ٹو کے جی گریوی والی چکن کڑاہی ہم یہاں پر تیار کریں گے تو یہاں پر آپ پیاز دیکھیں پیاز کو میں نے دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کر لیا ہے پیاز کا کلیر وائٹ سے بیبی پینک ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے گارلک پیسٹ اور ون ٹیبل سپون بھر کے جنجر پیسٹ ایڈ کر دیں گے ہم تو یہاں میں نے یہاں پر یوز کیا ہے ہوم میڈ جنجر گارلک کا پیسٹ جو کہ آپ ایک مہینے سے زیادہ بنا کر رکھ سکتے ہیں بلکل بھی حراب نہیں ہوتا اس کی ریسپی میرے چینل پر ہے تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں بلکل فریش کلر ہے جنجر اور گارلک پیسٹ کا تو اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور مزید ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں بہت ہی اچھا لائٹ سا کلر آ چکا ہے ہمیں اس کا یہی کلر رکھنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا تو ابھی ہم اس میں آٹ کر دیں گے ٹو کیجی چکن جس کے پیسٹ جو ہیں وہ سمال پیسٹ ہی ہم نے یہاں پر رکھے ہیں اس کو مکس کر لیں گے ساتھ ہی میں اس میں آٹ کر دوں گے سالٹ سالٹ یہاں پر جائے گا ٹو ٹی سپون ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی ہم اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کوک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے چکن جو ہے وہ فرائے ہو رہا ہے ہمارا اس چکن کڑاہی کو ہم نے ہائی فلیم پر ہی کوک کرنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم ہم یہاں پر رکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں چکن کا کلر بہت ہی اچھے طریقے سے چینج ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ٹو ٹی سپون گرین چلی کا پیسٹ گرین چلی کا پیسٹ بھی ہومیٹ ہے آپ اس کو تیار کر کے ایک مہینے سے زیادہ فریج میں تنیچے رکھ سکتے ہیں بلکل بھی یہ حراب نہیں ہوگا اور ہم نے اس کو اسی سٹیج پر اس میں اٹھ کرنا ہے اگر ہم اس کو چکن کے ساتھ اٹھ کریں گے تو گرین چلیز ہماری بہت ہی جلدی جل جائیں گے تو یہاں پر ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے چکن کے ساتھ فرائے کر لیں گے ابھی میں اس میں اٹھ کر دوں گی وان ٹی سپون بھر کے گرم مسالہ پاؤڈر ابھی میں اس میں اٹھ کر دوں گی بھونا اور کھٹو ہوا زیرہ بھونا اور پیسا ہوا سوکھا دھنگا اٹھ کر دیں گے اس کا بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اگر آپ ان کو پہلے روست کر لیں گے اس کو ابھی ہم اچھی طرح سے ان تمام سپائسز کے ساتھ فرائے کر لیں گے یہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل والی گریوی والی چکن کڑا ہی ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر گئے گا ساتھ سے آٹھ حضر میں نے ٹماتر لے لیے ہیں جو کہ میرے پاس فریز ہے ان کو چاپر میں ہم نے چاپ کر لیا ہے ٹماتروں کو ہم نے پیل آف کر لیا تھا پہلے اگر آپ کے پاس فریش ٹماتر ہیں تو آپ ان کو دو یا چار پیسز کر کے اس میں ایڈ کر دیں اور پانچ منٹ کے لئے دم والی فلیم پر کور کر کے کوک کریں اور جب ٹماتر کے چلکی ایزی لی اتر جائیں تو ان کو اچھی طرح سے میش کر لیں ٹماتر کے چلکے پہلے اتار لینے ہیں آپ نے اور پھر ان کو اچھی طرح سے چکن کے ساتھ بھون لینا ہے ٹماتروں کو چکن کے ساتھ ٹماتروں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گی ٹماتروں کے ساتھ ہائی فلیم پر میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر ہم نے یہاں پر اس کو کوک کرنا ہے تو یہاں پر جب یہ اس کنڈیشن میں آ جائے تو ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون بھر کے کالی میج کا پاؤڈر اس ٹیج پر ہم نے فلیم کو میڈیوم ٹلو کر دینا ہے تاکہ آئل ہمارا اوپر آنا سٹارٹ ہو جائے کیونکہ ٹماٹروں کے ساتھ ہم نے چکن کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں آئل جو ہے وہ اوپر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تھوڑا سا ہم نے فریش دھنگا اس میں ایڈ کیا ہے بہت ہی کم سپائسز اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے لال مرچ کا اس سمال ہم نے بلکل بھی نہیں کیا اس چکن کڑاہی میں تو یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں گریوی بہت ہی مزیدار گریوی والی چکن کڑاہی یہاں پر تیار ہے بلکل ریسٹرنٹ سٹائل والی آپ کو یہ چکن گریوی والی کڑاہی لگے گی آپ ضرور ٹرائے کریے گا اس ریسپی کو تو یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں آئل بھی بہت ہی اچھے طریقے سے سیپلٹ ہو چکا ہے اٹس مین کے چکن کڑاہی ہماری تیار ہے آپ اس کو تندور کی روٹی یا بھی نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ رائتہ اور سیلڈ بھی سرف کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزا آئے گا اور سیم آپ کو ریسٹرنٹ جیسا مزا آئے گا تو یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں چکن کڑاہی ہماری تیار ہے گریوی والی تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو پہلے مل سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ میری اس ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو پلیز آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اوکے اللہ حافظ وامے رکھیں یاد